بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو ڈیفرنٹ ہونے والی ہے آج میں لہور منڈی میں آیا ہوں اور آپ کو تمام سبزیوں کی ڈیٹیل لے کے دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آنے والا ہے چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو فرینڈز اس ٹائم آپ منڈی کا ویو کر سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کا سودا پڑا ہوا ہے یہ میرے خیال میں یہ کیا پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہے اچھا زبیر بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگوں نے اپنے سبزی ادھر رکھی ہوئی ہے تو اگر خدا خواستہ چوری ہونے کی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں اور یہ سمان جو ہے وہ چوری ہوتا بھی ہے کی نہیں نہیں یہ چوری نہیں ہوتا ہے یہ ہر گیٹ پر ایک ملازم ہوتا ہے اور جیسے سکیورٹی گارڈ کی طرح اچھا تو اس لئے یہاں پر کوئی چوری نہیں ہوتی یہاں پر لوگ ایسے ہی سودا رکھ کر گھر چلے جاتے ہیں صحیح صحیح تو لو آجو یار ذرا سبزیو کی ڈیٹیل لے کے دیں اپنے ویورس کو فرنز آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا سب سے پہلے ہم آپ کو ہم سب سے پہلے کس بندے کے پاس جا رہے ہیں بھائی جان یہ توریاں کتنے کی ہیں یہ کس طرح گلو ہے بھائی جان یہ چالیس روپے گلو ویورز یہ توریاں چالیس روپے گلو ہیں ٹھیک ہے اور بھائی جان آلو آلو اسی روپے گلو صحیح یہ آپ آلو کی کوارڈی دیکھ سکتے ہیں سبزیو بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے منڈی میں کام کرتے ہیں تو بتائیں کہ یہ منڈی میں اس بار گاگ آ رہے کیونکہ یہ تو ضروری ہے زندگی کی چیزیں ہیں لوگوں کو خریدنی پڑنی ہے تو آپ بتائیں کہ گاگ کیا حساب کتاب ہے گاگ کیس طرح سے آپ کو آپ کا کیا فیڈبیک ہے گاگ کے حوالے سے گاگ ہمارے پاس اس وقت بہت کم ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یہاں پر ہر کسی کے پاس سودا تو ہوتا ہے لیکن گاگ نہیں ہوتا سودا ہر کسی کے پاس گاگ کیس طرح ہے کس طرح کی گلو لائیا ہے پنجار پہ گلو کھیرے کھیرے سور پہ گلو گو بھی کس طرح لائیا ہے گو بھی ایک سو ویر پہ گلو گو بھی کھڑو ہے کیا گدو کنے دا پنجار پہ گلو صحیح ہو گیا چاچا ہی پودینہ کس طرح بھیج رہے ہو ٹی دیا پانج ہے صحیح پیر پہ گو کی تیا ہے کینہ ہے چکندر چکندر جا 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 ہی کس طرح ہے سٹھ روپے کلو چکندر صحیح یہ پیاز ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جنہوں نے لگایا ہوگا اسی روپے کلو وہ ہمارے نایم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیاز اسی روپے بھائی جان یہ والا پیاز کس طرح ہے یہ والا نبی روپے گا یہ تھوڑا بڑا ہے اور یہ والا پیاز اسی روپے گا زبیر بھائی ان دنوں میں فرق کیا ہے ان دنوں میں فرق یہ ہے کہ یہ مجولہ وہ پھول ہے اچھا یہ مجولہ ہے وہ پھول ہے صحیح تو یہ مطلب کہ دیسی ہیں یا ان میں کیا خصوصیات ہوگی دیسی پیاز ہے دونوں جی دونوں دیسی صحیح صحیح ساگ یہ گے نا ساگ ساگ کس طرح ہے چالیس روپے کلو ساگ تیار توریا توری بھی چالی روپے کلو پالک پالک بھی چالی روپے کلو صحیح چاچا جی پھنڈی کس طرح ہے ویوورز بھنڈی ایک سو بیس روپے کلو ہے عربی عربی بھی فرینڈ ایک سو بیس کی ہے چاچا جی مطر مطر تین سو روپے کلو ہے ویوورز آپ سبجی کو ریڈز دیکھ سکتے ہیں اور چاچا جی شو شیملا میرچ چاچا جی دو سو روپے شیملا میرچ کی گو گیا یہ اسطاد بھنگن کس طرح ہے بھنگن چالیس رو پہ کلو صحیح اسطاد کی گیا پالک پنجار پہ کلو اسطاد بھنگن کس طرح دے رہے ہیں کنے دا تیر پہ کلو تیر پہ کلو بھنگن کس طرح ہے بھنگن کس طرح ہے اسی روپے کلو زبیر بھنگن کس طرح ہے یہ کدو ہم نے ڈیفرینٹس دیکھے ہیں یہ آپ بتائیں ان میں فرق کیا ہے ویسے یہ حلوہ کدو ہے اور جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ کیا کدو ہے وہ کیا کدو ہے صحیح فرنڈس ٹائم منڈی میں لوگ تو آئیوں میں ہیں خریداری کرنے کے لئے لیکن مہنگائی بہت زیادہ لوگوں کو کہنا ہے یہ زبیر بھائی ہمارے پاس مجود ہیں یہ صبح ادھر اڈا لگاتے ہیں تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یار یہ پھکڑو ذرا جو گاک ہوتے ہیں ان کا آپ سے کیا گلہ ہوتا ہے گاک آپ سے کیا گلہ کرتے ہیں جب وہ سبزی لینے آتے ہیں وہ یہ گلہ کر دیں کہ بس یار آپ کی سبزی جونسی ہے بہت مہنگی ہے اسے سستی کریں یہ پیچھے سے مہنگی آتی ہے ہم کیسے سستی کر کے دیں صحیح اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے تو ساجی لیمو کے سرے لائنے لیمو اکسو ویر پہ گلو لیمو اکسو ویر پہ گلو تی مرچا مرچا دو سو رو پہ گلو مرچا دو سو رو پہ گلو کیا صاحب رو پہ گلو ہے رو پین تیر پہ گلو کچاس رو پے کی پانچ گچیاں بالگو گیا اور یہ موٹی میرچے یہ موٹی میرچے ٹہم اکسو بیس پی صاحب zero بہئر بھائی یہ میرچے جو فارق کیا ہے وہ دی impulse اور یہ جوں سے برس اپ جنسی ہے یہ ہیدر آباد کی یہ ہیں ہیدر آباد یہ ہیدر آباد یہ یہ دیحمل یہ چار میں بھی آپ استعمال کر S зак живот یہ کہ چار میں جو ہانڈی میں استعمال ہوتے ہیں یہ وہ والی مرچیں ہیں سی شکریہ بہت بہت اسلام علیکم ساتھ پیاس کی طرح لیا ہے سبھا دہ ویڈا شوئی مجھ میں چار سو دہ Jews رہے چھاڑے تین سو دہ جو سو دہ ربکز سے رہے ہیں چنگ ٹری سو دہerem چاچائی گوبی کس طرح رہا ہے چاچائی گوبی سورپے گلو چاچائی ایک ہی ہے ایرواں یا بڑیاں ایک ہی نے دیاں ایر ٹائسورپے گلو ایر ٹائسورپے گلو دیکھرے لے اچھا ہون جی رکھے ہیں چاچائی یوگی ہے تینڈے گونگلو اسی ریبے گلو میرے بنی چاچائی یہ ویورز منڈی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں استاذ پیاز کس طرح رہا ہے اسی ریبے گلو پیاز ویورز منڈی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں جو دکاندار ہے ان کا ایک ہی گل ہے گاگ جو آتا ہے وہ پریشان ہے آپ کی چیزیں بہت بہت مہنگی ہیں لیکن یہ بچارہ کیا کریں ان کو بھی پیچھے سے مہنگی ملتی ہیں ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں آجو آگے آجو فرینڈز ویڈیو کو لائک کر دینا چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اس طرح رہا ہے جوڑ گئے جوڑ گئے لائے کیمت کی اندھی ہزار روے گلو ہزار روے گلو سباناللہ یہ آٹھ سو روے گلو ٹھوم کس طرح ہے ٹھوم کس طرح ہے ٹھوم کس طرح ہے چار سو روے گلو ٹھوم نیمو ایک سو وی ایک سو وی روے گلو میرے بانیس طرح جی اگیا ہے ٹھوم کس طرح ہے سلام علیکم بھئی سلام علیکم بھئی الہتی پھر مجھے سلام علیکم بھئی الہتی ہے یہ ویورز یہ ہمارے اسمان بھئی ہیں بہت ہی ہے یہ یہ ان کا عرقہ ماشا اللہ یہ ہمارے اسمان ہے اسمان بھئی اوہ حضر پکڑے ہیں اسمان بھئی پیاز بھی جانا ہے چار سور پر تڑی چلی بولنا ہے کہ کھانا ہے نو چلی نہیں بولنا چلی نہیں بولنا چلی نہیں ہوسکتا چلی نہیں ہوسکتا کارٹ ڈاکٹر نے منع گیتا ہے تو یا بھئی آرے آگے نیم گئی ہے بیلے نے آگے پٹرول لینا مینگا ہے گا خدا را خوف خان میں نے پٹرول لے پہتے ہیں نو پائی میں نے کہا یار شباہ شریف نے بڑے کام خراب گیا صحیح پچھے مینگاہ جیمہ دار کو نہیں گیا شباہ شریف اور اے را کے نامے فضر رحمان اور اے جڑے تاجر بیٹھے ہیں ایوی نالی ہے جب آپ کوئی پیاز سیل کرتے ہیں تو جب گاگ آپ سے قیمت پوچھنے آتے ہیں قیمت یہ ہے تو پوچھتے ہو رہا ہے آپ کو قیمت پوچھتے ہو رہا ہے تو ان کا گیلہ گیا ہوتا ہے عام طور پر یہ آپ کے سامنے کہا تو رہا ہے کہ پیاز بہت مہنگا ہے غریب عوام کے بس سے باہر ہو گئی آباد اور یہ آپ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں کاروبار کے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کسی اڈے پر کسٹمر نہیں کھڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کیمرہ کو معا کے دکھا سکتے ہیں سارے ایویلے بیٹھے ہیں منڈی خالی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو کام کی طرف آئیں گے نا پیسے نہیں ہیں تو گھر سے کیوں ہم نکلیں گے یہ بھائی کو کہاں سے لے گیا ہیں آپ یہ میں نے کہا یار ساتھ چلا جائیں میرے ساتھ اچھا اچھا یہ تو بات کر رہا ہے ہاں یار ساتھ اور کو داسکر مہنگا ہے بارے جیار یار کی دسیے ہوں انتہیں موت ہی نظر آرہی ہے سار کے ہر پاس ہے ایسا پاس سے آگے کچھ نہیں ہے گا گریب آدمی نا مر گیا یقین درو گریب آدمی نا مار رہتا ہے اے جڑا بندہ کے نامے وہ کہہ رہے ہیں سلنڈر ویج کے تو اسی بیل تارن جا رہے ہیں سلنڈر تاجی تو انہیں بیل کنہ آیا ہے ستارہ آزار بھی یا ایک پکھا ہے ایک پکھا ایک پکھا ہے کام صرف اسی مضبوری کرنے ہیں اللہ پاک سارے حکمرانان انہوں نے کیلئے دیعت دے نہیں آنا انہوں نے صحیح طریقہ ہے پچھے ہوئے ہیں اسی کلے ہی کافی ہیں بہت بہت شکریہ عثمان بھئی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگئی ہے یہ ہمارے یہ سبزی منڈیو کے آپ نے ریٹس چیک کی ہیں اور آپ لوگ آپ نے جو دکاندار تھے ان کے گلے سنیں کہ گاہ اکثر آکے مہنگائی کے گلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل ضرور سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں تب تک یہ لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد